اسلام علیکم فرنس تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے میسینجر پر یا ویڈ سیپ پر اپنی فوٹو وغیرہ سینڈ کی ہے اور اس نے اپنی جو ہے فوٹو پر سٹیکر وغیرہ جو ہے ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ اس فوٹو پر سے اس سٹیکر کو کس طرح سے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو ایک پک دکھا رہا ہوں اس نے اپنے فیس پر جو ہے سٹیکر لگایا ہوا ہے تو اسے آپ کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کا جو ہے فیس کو دیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ ہنڈرٹ پرسینٹ ریک ہے آپ نے سٹیپ بھائی سٹیپ جسٹ مجھے فالو کرنا ہے اور آپ بھی یہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا لائف پروف ڈیمو بھی دوں گا تو فرنس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ میرے چینل کو آئیٹی زون کو اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیجئے جس سے کمرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو فرنس فرسٹ و فال آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹال کرنے کی ضرورت ہوگی جس کا نام ہے فوٹو ڈیریکٹر آپ یہاں پر جو ہے سکرینٹ پر اس کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں آپ نے جانا ہے سمپلی اپنے پلی سٹور میں اور پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سارچ کر لینا ہے فوٹو ڈیریکٹر اور جیسے آپ سارچ کریں گے تو آپ نے یہاں پر سکرول ڈاؤن کرنا اور یہاں پر یہ جو ہے یہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو یہاں سے یہ اپلیکیشن نہیں ملتی تو میں اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں دوں گا آپ نے وہاں سے جا کر سمپلی لنک پر کلک کرنا ہے اور اس پیج پر آپ آ جائیں گے اور سمپلی سے انسٹال کر سکتے ہیں میں اسے کر لیتا ہوں اوپن کیونکہ میں اسے آر ریڈی جو ہے انسٹال کر چکا ہوں اپنے موبائل میں آپ نے اسے کرنا ہے اوپن اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو ہے انٹر فیس کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے ہم اسے یوز کر کر سٹیکر کو فیس سے ریموو کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایڈٹ کا ایک اوپشن دیکھ سکتے ہیں آپ نے سمپلی جو ہے ایڈٹ پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں سے جس پک کا بھی آپ نے سٹیکر وغیرہ ریموو کرنا ہے آپ نے اسے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد سرینڈ آپ یہاں پر بہت سے اوپشن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنی کسی بھی پک کو اپنی فوٹو وغیرہ کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ سمپلی یہاں سے آ کر ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کا فوٹو ایڈٹر بھی ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس سٹیکر کو ریموو کر سکتے ہیں اور فیس کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر فاسٹ میں آپ کو دیا ہوئے ٹولز کا اوپشن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر بہت سارے اوپشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہورت اوپشن پر ہے ریمووول کا اوپشن آپ نے اس پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ نے زوم ان کر لینا ہے پک کو اور یہاں پر جو ہے مار کر دینا ہے اسے اس طرح ریڈ کلر سے اگر آپ چاہے تو اس کرسر کا اپنے کا سائز چھوٹا یا بڑا بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے اسے جو ہے مارک کر لیتا ہوں فرنس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو سکن ہے جو فیس ہوگا اس پر ریڈ کلر بلکل بھی نہیں آنا چاہیے جسے کہ جو ہے آپ کے پک آپ کا جو سٹیکر ہوگا وہ بلکل ہی جو ہے سمودلی اور کلیر ریمووڈ نہیں ہوگا تو میں جلدی سے اسے کر لیتا ہوں تو جو سٹیکر ہے فرنس میں نے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسے جو ہے مارک کر لیا ہے اور مارک کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں پر اپلائی کا بٹن دیکھ سکتے ہیں آپ باٹم پر آپ کو اس پر کر دینا ہے کلک اور کلک کرتے ہی فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کے پک کا جو سٹیکر ہے وہ کتنا سمودلی اور کتنا کلیرلی یہاں سے ریمووڈ ہو گیا اور اب آپ اس پک کا جو ہے فیس دیکھ بھی سکتے ہیں فرنس بہت بار آپ کا کوئی گرل فین یا کوئی بھی آپ کو فرین وغیرہ پک سین کرتا ہے تو اپنی پک کے اوپر اپنے فیس کے اوپر سٹیکر لگا دیتا ہے جس سے کہ آپ اس کی پک نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بیتھر کے ذریعے آپ جو ہے سمپلی یہاں پر آ کر اس سٹیکر کو ریمووڈ کر سکتے ہیں اور اس کا فیس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہنڈرڈ پرسینٹ کلیر ریزولٹ کے ساتھ تو فرنس آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور پھر میں آپ سب کو ریکمین کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل آئی ٹی زون پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کل لیجئے سبسکرائب ایسی ہو اور مزے کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹرک دیکھنے کے لیے تو فرنس ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں نیچ ٹرک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ